موسیقی مومن کا مزاج عبرت پذیری کا مزاج ہوتا ہے یعنی مومن کی نگاہ عبرت کی نگاہ ہوتی وہ ہر واقع سے ہر تیس سے کوئی نہ کوئی سبق لے رہا ہوتا ہے اس کو قرآن میں توسم کہا گیا ہے یعنی واقعات سے نصیحت لینا جرد و پیش کی تیزوں سے سبق حاصل کرنا ایمان این اپنی تکرت کے نتیجے میں آدمی کو حساس بنا دیتا ہے جب ایک حساس اللہ کو پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کو پہشان لیتا ہے تو وہ ایک حساس انسان بن جاتا ہے یعنی وہ پھر اندہ بہرہ بن کے زندگی نہیں بسر کرتا ہر تیز میں غور و فکر کرتا ہے عام لوگ بھی حساس ہوتے ہیں لیکن وہ صرف اپنی ذات کے بارے میں لیکن مومن ہر تیز کے بارے میں حساس ہوتا ہے وہ ہر معاملے کی تیز پہ پہنچنے کی کوشش کرنے لگتا ہے اس کا مزاج یہ بن جاتا ہے کہ وہ چیزوں کے ستی تحلیتے گزر کر ان کی گہرائیوں میں اتریں یعنی صرف اس طرف ست والے نہیں دیکھتے کسی چیز کی بلکہ ڈس میں بھی جاتے ہیں جن چیزوں کو دیکھ کر لوگ سرسری طور پر گزر جاتے ہیں یعنی دو پروائی کے ساتھ ان میں وہ حکمت کا خزانہ دریافت کر لیتا ہے وہ بسارت سے گزر کر وصیرت کی نعمتوں کو پا لیتا ہے بسارت ہوتی ہے گہری آنکھ سے دیکھنا اور بسیرت ہوتا ہے دل کی آنکھ سے دیکھنا یہ ایک عظیم مومن آنا صفت ہے خودی ہے جو آدمی کی شخصیت کو بے پناہ بنا دیتی ان لیمٹیڈ اس کے اندر صلاحیتیں پیدا کر دیں وہ ہر نمہ آن یعنی ہر لمحہ نئی نئی کیزیں دریافت کرتا ہے خیلی ہوئی کائنات اس کی روح کے لیے رزق کا ایک عظیم بسترخان بن جاتی ہے یعنی کائنات کی دستوں میں گوھر کرتے ہو مفرس چیزوں پر توجہ کر کے جو سبق لیتا جاتا ہے احسان وہ اس کی روح بھی رضا بنتی جاتی وہ سرور سکشار ہوتی سورج کی روشنی میں اس کو مارکت کا نور دکھائی دیتا ہے ہوا کے جھونکوں میں وہ لم سے ربانی کے تجربے کرنے لگتا ہے یہ ہوا چلتی ہے اور اس کے جسم کو ٹچ کرتی ہے تو اسے اللہ کی یاد آتی ہے اللہ کی صدرت کا احساس ہوتا ہے اس کی طرح ایک انوزبل چیز کو اس نے اس کے لیے اتنا خوشگوار بنا دیا سنسر درخ اور رنگین پور اس کو عالم معنویت کی چھلکیاں دکھائی دینے لگتے ہیں یعنی ہر چیز میلنگ پور لگتی وہ ہر بہار میں ایک اور وسیطر بہار اور ہر خضا میں ایک اور بامانی سجا کا منظر دیکھنے لگتا ہے بہار میں بھی رنگ ہوتے ہیں خضا میں بھی رنگ ہوتے ہیں تو صرف ظاہری رنگوں میں نہیں کھو جاتا بلکہ اس کو پیچھے دیکھتا ہے کون ہے اس کا بنانے والا اور کیا مقصد ہے اس کا اس طرح کسی طرح تمام انسانی اور غیر انسانی واقعات اس کے لیے نفیت کا خزانہ بڑھ جاتے ہیں وہ دوسروں کے علم سے اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے اس لیے پھر وہ لوگوں سے بات توجہ سے سنگتا ہے لوگوں میں دلچسپی لیتا ہے دوسروں کے غرفیاں اس کے لیے اپنی اصلاح کا سبب بڑھ جاتی ہیں کیوں بھی سے لے کر اوٹ تک اور دریان سے لے کر پہاڑ تک ہر چیز میں وہ ایسے پہلو تلاش کر لیتا ہے جو اس کی بطیرت میں اضافہ کرے گا تو اس کو نئے تجربات سے آج نہ کر کے آخری حق تک بے پناہ بنا دے جس طرح مادی خوراک یعنی کانا پینہ روتی چاول جسم کی صحت سے بھی ضروری ہے اسی طرح عبرت اور نصیحت انسان کی روحانی خوراک ہے مادی خوراک اگر جسمانی صحت بھی رمانت ہے تو نصیحت پدیری روحانی صحت کی رمانت ہے یعنی جب تک انسان اپنی عقل سے کام نہیں لیتا کائنات میں غور فکر نہیں کرتا اپنے آس پاس کی چیزوں سے سبق نہیں لیتا تو اس وقت تک اس کی روح تشنا رہتی اور اگر اس کی روح تشنا ہو تو خواہ اس کی جسمانی صحت کسی بھی اچھی تو ایک باشور انسان نہیں بن سکتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں چیزوں کی حقیقت اور چیزوں کے اندر گہرائے سے دیکھنے کی صلاحیت عطا کروائے اسے ایک دعا بھی ہے نا اللہم ارنا حقیقت الاشیاء کما ہیا اے اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت ویسی دکھا جیسی وہ ہیں یعنی ہم ان کی ظاہریت سے دھوکا نہ کھا جائیں ایک اور دعا بھی ہے وَلَا تَجْعَلِ الدُنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عَلْمِنَا کہ اے اللہ تو دنیا کو ہمارے علم کا سور اور ہمارے علم کا ذریعہ نہ بنا یعنی صرف ہم دنیاوی علوم اور دنیاوی سور جو ہے اسی کے ساتھ نہ جئے اور دنیا ہمارا سب سے بڑا غم نہ ہو وَلَا تَجْعَلِ الدُنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عَلْمِنَا اور ایسا لوگ جو غافل بن کے جیتے ہیں اور اپنے آس پاس سے سبب نہیں لیتے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی دنیاوی علمون الظاہرہ من الحیات الدنیا وہم آنِ الْآخرتِ مُغافلون وہ دنیا کی ظاہری زندگی کا ہی صرف پہلو جانتے ہیں یعنی دنیا کا ظاہری حصہ ہی صرف جانتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں یعنی وہ صرف دنیا میں جیتے ہیں آخرت وہ بُلے ہوئے ہیں تو اصل عبرت پذیری کیا ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کے لیے دا دیدہ غافل کرتے ہیں اور دنیا میں کوئیش کرتے ہوئے آخرت کو اپنی مجل بنائے ہیں اللہ تعالی ہمیں امل کی توفیف دید آخر داوانا الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستخفرکا و نتوب اليک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ